تو دیکھو آج میں تمہیں بتانے والوں ایک ایسی سٹوری جہاں پہ مارول والوں نے ٹرائی کیا تھا اپنے ہندو گارڈز کو ان کی کومکس میں فیچر کرنے کے لیے اور انہیں بھیڑایا تھا تھا تھور کے ساتھ تو چلو سنتے ہیں کیا تھی وہ سٹوری یہ سٹوری ہے ایک تھور کی کومک کی جہاں پہ سیلیسٹیل آ رہے تھے ارس کو ججز کرنے کے لیے اور ان کے سامنے کھڑا تھا پورا کا پورا ایسکار اور اتنے ساری پاورز کو رکھنے کے بعد بھی وہ سیلیسٹیلز کا کچھ نہیں اکھاڑ بائے اور وہاں موجود سیلیسٹیلز نے سبی کو مار دیا صرف تھور جندہ رہا تھا کیونکہ تھور وہاں پہ تھا ہی نہیں اور جب تھور ان سے لڑنے آیا تو اریشم نے اسے بھی ہرا دیا پر ایلڈر گورڈ مدر ارٹھ وہاں پہ آ گئی وہ اپنے ساتھ بارہ گورڈز کو لے کے آئی تاکہ وہ اریشم کے ساتھ ڈیل کر سکیں ان گورڈز کے بدلے اس ارٹھ کو چھوڑ دینے کی اس کے بعد وہ تھور سے بولتی ہے اگر تم الگ لگ گورڈز سے جا کے ان کی تھوڑی سی پاورز لے لوگے تو شاید اس کے بعد تو اپنے گورڈز کی آتما کو ان کے شریر کے ساتھ ملا کے ان کو فرصہ جندگر پائے گا اور تھور ایسا ہی کرتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے اولمپینز کے پاس جہاں پہ ہوتا ہے جیوس اور تھور اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور جیوس بھی تھوڑی دیر بعد اس کی باتوں کو مانی جاتا ہے اور اسے اپنی کچھ پاورز دے دیتا ہے اس کے بعد وہ جاتا ہے چائنیز گورڈز کے پاس چیپنیز گورڈز کے پاس اور ساتھ میں امریکنز گورڈز کے پاس اگر کر کے وہ ہر مایتھولوجی کے گورڈز کے پاس جاتا ہے اور سارے اسے تھوڑی تھوڑی پاور دینے کے لیے مان بھی جاتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں جاتا ہے نیروانہ نام کی جگہ پہ وہ تھا ہندو گورڈز کا گھر اس سے فشنو جی کہتے ہیں کہ میں جیون کا رکشک ہونے کے ناتے میں چاہوں گا کہ تمہارے سنسار کو بچایا جا سکے لیکن یہاں پہ فیصلہ چلتا ہے تری مورتی کا تب ہی بھرمہ جی بولتے ہیں میرے کرییٹر ہونے کے نائتے میں ایسا سوچتا ہوں انتی ایک نئی شروعات ہے اور تم پرانے اس گارڈ کو ختم ہونے دے ہوگے تب ہی تو اس کی راک سے نئے اس گارڈ کا زنم ہوگا اور شیف بھگوان جو بھولے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں تھوڑے گسے میں دکھائے گئے ہیں وہ بولتے ہیں اس گارڈ کو مر جانے تو کیونکہ اس کا کرتب یہ ختم ہو چکا ہے اب نئے گورڈز کی باری ہے اب سارے گورڈز کے مان جانے کے بعد آخری میں ہندو گورڈز منع کر دیتے ہیں اس بات پہ تھوڑ تھوڑا سا نیراش ہو جاتا ہے اور وہ ان کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے بولتا ہے کہ اگر ان کو کچھ چاہیے تو میرے سے مانگو میں انہیں وہ دے دوں گا پر شیفہ اسے صرف ایک واریر اور باربیرین بول کے منع کر دیتے ہیں اور شیفہ اسے بولتے ہیں اگر تو اپنے گورڈز کو دیکھنے کے لیے اتنا ہی اتسوک ہے تو میں تجھے ان کے پاس ہی بھیج دیتا ہوں اور تھوڑ ان سے بولتا ہے نہ میں تم سے ڈرتا ہوں نہ میں موت سے ڈرتا ہوں اس کے بعد میں ان دونوں کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے تھوڑ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سائج اتنی بڑی ہے پھر بھی یہ بہت زیادہ فورتیلا کیسے ہے دن شیفہ اسے ایک جگہ پہ قید کر دیتا ہے لیکن تھوڑ اپنے میونیر کی ہیلپ سے وہاں سے اسکیپ کر کے پھر سے لڑائی میں کوچ جاتا ہے پھر وہ دونوں ہاتھوں اور پیروں سے لڑنے لگتے ہیں کبھی شیفہ اوپر تو کبھی تھوڑ اوپر بٹ رکھ کوئی بھی نہیں رہا تھا تھوڑی فائٹ کے بیچ میں تھوڑ ایک بھوانڈر بنا دیتا ہے اور وہ بھوانڈر میں لڑنے لگتے ہیں لیکن شیفہ اپنی پاور سے ابھی بھی تھوڑ کو ڈومینٹ کر رہے ہوتے ہیں پر تھوڑی تیر بعد انہیں ریلائز ہوتا ہے کہ وہ نیروانہ میں نہیں ہے وہ ایک بائی فوسٹ میں ہے جو انہیں ایسگار لے کے جا رہے ہیں تو ہاں وہاں پہ تھوڑ نے ایک چھلاوا کر کے وہاں پہ بائی فوسٹ بنا دیا تھا اور تھوڑ ان کے ویپن کو توڑ کے ان پہ ڈومینٹ کرنے لگتا ہے اور بھولتا ہے تم اپنی جگہ اپنی پاورز کو دکھا سکتے تھے لیکن یہاں پہ راج چلے گا میرا لیکن شیوہ تھوڑ سے بولتا ہے تو یاد رکھ تو بینہ ہتھیار والے کے سامنے لڑ رہے ہیں تب تھوڑ میونیر کو سائیڈ میں رکھ کے پھر سے ہاتھوں سے لڑنے لگ جاتا ہے اسی بھی شیوہ بولتے ہیں کہ میں ایک ڈسٹرائر ہوں جس کا کام ہے اس سنسار میں بیلنس لانا چاہے وہ میں کیسے بھی کروں لیکن میں تیری طرح ان ایسٹھیٹک سے نہیں بندا تب ہی تھوڑ بولتا ہے میں ایک اوینجر ہوں اور میں اپنے گوڈز کی یاد میں آیا ہوں انہیں بچانے کے لیے آیا ہوں اس لیے کوئی بھی موت کا دیوتا مجھے بچانے سے نہیں روک سکتا تب ہی وہ لگتار شیوہ کو پنچ کرنے لگتا ہے اور اس کے بال پکڑ کے اس کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتا ہے اور بولتا ہے مجھے لائف فورس دوگے یا نہیں نہیں تو میں تجھے وائڈ میں فیک دوں گا اور یہاں سے بچنا impossible ہے دن شیوہ اسے بولتے ہیں ٹھیک ہے اس بار میں ہار گیا اور تُو جیتا دن تھوڑ ان سے لائف فورس لے کے شیوہ کو پیچھے گسے میں چھوڑ کے ایسگار چل جاتا ہے اپنے گوڈز کو ریوائیو کرنے کے لیے اب دیکھو مجھے نہیں پتا ماروائے والوں نے کیا نیشے کیے تھے اس کومکس کو لکھتے وقت لیکن اگر شیوہ کی تھرڑ آئی اوپن ہو جاتی then the game تب وہیں فینش تھی بٹ کھر ایسے نیشے تو ڈی سی والوں نے بھی کیے تھے اگر تم اس کومکس کو دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ کرو اپنے اپنے اپنینز اور ملتا ہوں میں نیکس ویڈیو میں till then بھائی